موسیقی منانے کے لیے یہاں پہ آئے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک بڑی جمبوری ریاست کا دعویٰ کرنے والوں نے کشمیر پہ غاسبانہ قبضہ کیا وہاں پہ آئے روز آزادی کی تحریک کے متوالی قربانیاں دے رہے ہیں شہادتیں دے رہے ہیں قید و بند کی صوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور اس کاس کے لیے لڑ رہے ہیں جس کاس کے لیے قوم متحدہ نے قرآداد منظور کی ہے اور جب تک کشمیر کے عوام کو اپنا حق نہیں دیا جائے گا پاکستان ان کی سپورٹ کرے گا اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حق ان کے ازادی کا ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دورہ مہیار چھوڑ دے دنیا میں امن کے لیے دنیا کی خوشحالی کے لیے آپ کو دورہ مہیار کے بجائے ایک مہیار منتخب کرنا ہوگا جیسے بعض ملکوں پر اقوام متحدہ کے کرا دادے ابھی پاس ہو کر لکھی بھی نہیں گئی اور اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہوتی ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے متعلق اقوام متحدہ کی کرا دادوں کو زنگ لگنا شروع ہو چکا ہے لیکن دو ایٹمی قوتوں کے درمیان پائے جانے والے اس تنادے کے خاتمے کے لیے رول ادا نہیں کیا جا رہا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کشمیر کے عوام سے پوچھا جائے ان کو یہ حق دیا جائے تاکہ وہ کس کے ساتھ حلاق کرنا چاہتے ہیں اور پھر خاص کر انڈیا کے مدی سرکار نے جس طرح آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے ان کے حق کو پاؤں تلے رون کر ان سے ان کے علاقے پہ قبضہ کر کے دنیا نے اس کا اور اس اقدام کی مضمت کی ہے لہذا ہم پاکستان پاکستانی حکومت پاکستان کے عوام بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ ایک جیتی کا اظہار کرتے ہوئے پوری دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اوفیزا قہم نہیں ہو سکتی پاکستان کل بھی کشمیری عوام کے ساتھ تھا آج بھی کشمیری عوام کے ساتھ ہے اور کل بھی کشمیری عوام کے ساتھ رہے گا جب کوئی ہاتھ اٹھائے درد بہت ہے پہلے ہی ماں کتنا اور اب سہلا ہے سنونا دنیا کے لکھوان بہت ہے سنونا دیں موسیقی